ڈراما پاکستان کرکٹ میں نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا مسلسل ڈراما ہی چل رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ میں پہلے اماد وسیم نے اپنی ڈیٹائرمنٹ واپس لی اس کے بعد اب محمد آمیر نے اپنی ڈیٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کیا ہے اور اپنی اویلیویلیٹی شو کیا ہے پاکستان کے لیے فورٹا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اس میں کوئی حج نہیں ہے کہ آمیر کی ضرورت تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیکن یہ چار سال بعد آمیر کا اچانک سے سارا پی سی بی کا جو پروسیجر ہے وہ ساری چیزوں کو بھلانگ کے آنا اور پیریشوٹ کے ذریعے ڈاریک چھلانگ لگا دینا اور یہ اعلان کر دینا کہ میں ٹی ٹوینٹی کے لیے دستیاب ہوں دیفنیٹی سب کو پتا ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ساری ملاقاتیں چل رہی تھیں ساری بات چیز کانٹیکس چل رہے تھے پی سی بی کے کرتا درتا سے بہاب ریاض سے بھی اور سب سے تو دیفنیٹی ان کو گرین سیگنل ملا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں تو آپ کی سیلیکشن ہوگی فور ٹی ٹوینٹی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آمیر کی چار سال پہلے کی ٹویٹس اور چار سال دوران کی ٹویٹس دیکھی جائے اور اسی طرح اماد کی دیکھی جائے اور ان کی سٹیٹمنٹس کو چیک کیا جائے تو کیا آپ اسے اندازہ لگائیں گے کس نے اپنے گھٹنے ٹکیں کون اپنی بات سے بیک آف ہوا ہے یا کون اپنی بات سے یوٹن لیا ہے ٹھیک ہے گھٹنے ٹکنے کا وقت چلے میں ہاش ہو گیا تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ کہ ضرور کہہ سکتے کہ کون اپنی بات سے بیک ٹریک ہوا ہے یا کس نے یوٹن لیا ہے کیونکہ پی سی میں نے لیا ہے یا آمین نے لیا یا اماد نے لیا ہے کیونکہ اگر آپ آمیر کی بات کریں تو بہت بار آمیر سے پوچھا کیا وہ کہہ رہے ہیں وہ موڈ فورورڈ ہو گیا ہے وہ کسی صورت ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے اصل اختلاف شروع کب ہوا تھا اختلاف تب شروع ہوا تھا جب آمیر کو پی سی بی نے کہا تھا چار سال پہلے یا سارے چار سال پہلے کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے اور آمین نے سب سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی اور اپنی اویلیبیلیٹی شوکیر تھی فور دو ونڈی اڈی ٹی ٹوینٹی جس پہ اس ٹائم پہ پی سی بی کے خطار دردتاوں نے کہا تھا کہ یہاں آپ مین سٹائیک بولر ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو آپ کو پریوریٹی دینی ہو گی پھر بات برتے برتے این اوسی تک چلی گئی مجید ٹی 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 لیکس میں تو برتے برتے آمیر اس اس ڈسیشن پہ چلے گئے اور گناہ ریٹائنمنٹ لے لی اس کے بعد وہ اپنے ٹی ٹوئنٹی کھیلتے رہے لیکن ایشو کہاں آیا ایشو یہ آیا کہ اسی کو فر لو اور اس کو ایڈاپٹ کے اماد وسیم نے اب یہ چیز میں بار بار کہتا ہا رہا ہوں کہ اگر آمے نے کیا تو اماد بھی نہیں بھی کیا اس کے بعد جو پیچھے جتنے بھی پلیئرز آ رہے ہیں جو اس وقت پریزنٹ کھیل رہے ہیں یا اس وقت جو بھی اپنا ڈومیسٹک میں کھیل کے پاکستان کو کی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سب کے دماغ میں کیا جائے گا کیا آپ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے لیا تھا واپس پیچھلے والوں نے الگ غلطی کی تھی تو ان والوں نے الگ غلطی کر دی کیا آپ نے کہاں ان کو لیا بھی ہے تو آپ نے کیا سارے قائدے قانون پی سی بی کے ختم ہو گئے کیا صرف ان دونوں کے لیے الگ قانون ہیں پی سی بی کے پورا پروسیجر یا بکیا سارے کھلانیوں کی الگ قانون ہیں کہاں گیا وہ پریورٹی کہاں گئی وہ کہ دومیسٹک کھیلنا ہے کہاں گئی وہ پریورٹی کہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا ہے کہاں گئی وہ پریورٹی کہ آپ کو پاکستان کی ہر فورمیٹ میں ریپریزینٹ کرنے اپنے آپ کو چار روزہ میچ کھیلنا دومیسٹک کا وہ سب کہاں گیا وہ سب تو کہیں نظر نہیں آیا اور اچانک سے آپ کی اویویویٹی ہو گئی اس بنیاد پہ کہ آپ نے فرنچائز کرکٹ میں اچھی پرفارمیس دی بار بار کہوں گا کہ فرنچائز کرکٹ اور انٹرناشنل کرکٹ میں آسمان زمین کا حفظ رہ گیا پھر وہ لڑکے جو آپ کے پی ایس ایل میں محمد علی ہو گیا یا جو لڑکے اور پرفارمیس دے رہے تھے دومیسٹک میں وہ لوگ کہاں گئے ان کی ان کی موٹیویشن لیول کیا ہوگا وہ کیا سوچیں گے کہ یار ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہم امید لگا کے بیٹھیں کہ ہم ٹی ٹوئنٹی کھلیں گے پاکستان کو رپریزنٹ کریں گے آنے والی تین چیز ہیں نیوزڈینڈ کی سی ٹیم سی ٹیم آئے گی کھلنے کے لئے پاکستان اس کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ ہے اس کے بعد آئیلینڈ خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ ہے اس کے بعد انگلینڈ خلاف ٹی ٹوئنٹی سریز ہے اس کے بعد پاکستان ٹی ٹوئنٹی تھی تھی تو پھر وہ یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یار اماد آگر آگا ہے سینئر پلیئر ہے اور وہ بھی ان کو شاید یہ کن جو ایس پر نیوز آ رہی ہے کہ ان کو یہ شرورٹی دی گئی ہے کہ ان کی ٹی ٹوئنٹی میں وہ سارے مچز ان کو کھلائے جائیں گے سو پرفارمنس یہ اور بڑا رسک ہے دیفنیٹی کیونکہ میرٹ کی دھجیاں ہو کھیڑ گئی نا پھر جو میرٹ پر پرفارمنس دے رہے ہیں جو میرٹ پر جن کی جگہ بنتی ہے پاکستان شاہین شاہریدی اور ہاریس راوف کی جو ہے نا پرفارمنس بلکل باہر چل رہی ہے یعنی کہ بلکل ہی وہ کلر آف ہوئے ہیں بلکل آف ہوئے ہیں ایشیا کپ پھر ورلڈ کپ پھر ٹیسٹ سیریز فور آسٹریلیا پھر ٹی ٹوئنٹی سیریز فور نیوزیلینڈ اور اس کے بعد اپی ایسل ٹوٹل ٹوٹل فلوپ چلے جتنے میں میں آپ کو گنوائے اب پرابلم کہا ہے کہ پاکستان کو جائے رہا ہے آمیر کی ضرورت پڑ گئی اس میں کوئی میجے اس چیز سے کوئی اقتلاف نہیں آمیر کی ٹیم کوئی ضرورت تھی آمیر ہے لیکن یہ دیر کیوں کی گئی چار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چار سال تک پاکستان کو ریپریزنٹ نہ کرے ریٹائرڈ ہو کے بیٹھاؤ چار سال تک اس نے نہ پاکستان کی کرکٹ بورڈ کی جو پروسیجرز ہیں اس کو فالو نہیں کیا نہ اسے دومیسٹک کھیلی نہ اس نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا اور وہ آتے ساتھ ایک اعلان کر دے ایک ٹویٹ کر دے اس کے بعد پھر اس کی سیلیکشن ہونے شروع ہونے ہو جائے گی پھر وہ پاکستان کو ریپریزنٹ اچھا رکھ سے اتنے بڑے ٹوریمنٹ میں کرنا شروع کر دے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں انٹرناشنل ٹرکٹ بہت آگے بڑھ رہی ہے آیاں پہ رات کولی کو بولا جا رہا ہے کہ آپ نے دیڑھ مہینے دو مہینے کی جو سیریز ہوئی تھی انگرین نے کلاف ٹیسٹ سیریز اس سے آپ ان ٹچ نہیں رہے آؤٹ آف ٹچ تھے آپ بالکل اپنی فیملی ایشیوز کی ویسے بات ہیں تو اب آپ کو شاید کنسیڈر نہ کیا جائے ففٹی ففٹی ہے اور یہاں چار سال پہلے سے پاکستان ٹرکٹ ٹیم کو ریپریزنٹ چار سال پہلے ریپریزنٹ کیا تھا اس کے بعد آپ کیا اچھا رکھ ایسے کیسے آپ کسی کو لا سکتے ہیں چلیں لے آئے آپ ٹیکن پھر کیا وہ سب قائد قانون ختم ہو گئے ٹیسٹ کرکٹ کو کھیلنا یہ سب کی ڈومیسٹک پرفارمنس دلوانا کیسے ایک میرٹ کی تو دھجیوں کھیڑ گئیں تو پھر کس طرح آئی انکس ہے پھر سب یقین کیجئے یہ جو ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے نا یہ پیچھے آنے والے جتنے ہی ایک سے سب اس چیز کو فالو کریں گے سب کہیں گے پیسہ امپورٹنٹ ہے پیسے کو کھیلو جتنا پیسہ کھیل سکتے ہو پیسہ دو ایک بار پاکستان کو ریپریزنٹ کرو پھر نام کماؤ اس کے بعد پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک سال پاکستان کو ریپریزنٹ کیا باکہ سارا کیلئے آپ کا ٹی ٹوئنٹی لیگز کھیل کے گزر جائے گا کیا آمیر کے لیے پی سی بی کا اینو سی کا ایشو جو میں افسر پڑھ رہا تھا کہ جو نئے چیئرمن ساوے وہ کہہ رہا تھا کہ اینو سی کسی کو نہیں دیا جائے گا تو کیسے نہیں دیا جائے کہ صرف آمیر اور امار صرف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تک کیلئی یعنی کہ جون تک کیلئی اس کے بعد آمیر اور امار ٹوٹل پھر وہی آزاد پنچی پھر وہ پاکستان کم فرسٹ والی ٹوئٹ جو امار نے کی وہ کہاں گیا پاکستان کم فرسٹ ہے یا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کم فرسٹ ہے یہ سوال میرا بار بار اٹھ رہا ہے کہ پھر آمیر نے بھی ٹوئٹ کیا کہ کچھ زندگی میں کچھ حصے حصے بنتے تو بھائی زندگی میں حصے بنتے تو وہ لانگ ٹرم پروسیجر ہوتا ہے ملکوں کا سوچنا ہے پاکستان کو سوچنا ہے تو پھر لانگ ٹرم سوچنا ہے پھر ابھی آگ سی چیمپنٹ ٹروفی بھی آنی ہے پھر آدمی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ ہماری چلے گی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد اس میں بھی آپ کو ریپریزنٹ کرنے ٹیسٹ مچ میں تو وہ سب چیزیں کہاں چلی گئی ہیں پھر ون ڈے بھی آنا ہے وہ سب چیزیں کہاں چلی جائیں کیا صرف تین مہینے کے لیے آئیں یہ کہہ آپ تو مارچ ختم ہو جائے گا پھر اپریل اور مئی اور اس کے بعد جون کی دو تاریخ سے ورلڈ کپ ہے تو کیا تین مہینے کے لیے ریٹائرمنٹ واپس لی گئی ہے یہ اس چیز کی ابھی کوئی کلیر پکچر نہیں ہے اگر اماد ونسیم پاکستان کم فرس لگا رہے تو پاکستان کم فرس مینز کہ آپ کو ابھی آگے ہر جگہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور with all قائدے قانون فالو پروسیجر ساری پی سی بی کی جو بنائے کرتی ہے پھر آپ کی لیلہ قانون تھوڑی ہوگا پھر یہ توڑی کہ آپ کو این او سی مل جائے یا آپ جب چل چاہے ریٹائرمنٹ لیں اور میں نکل پڑھوں ٹی ٹوئنٹی لیگ کھیلنے کے لیے پھر میں ٹی ٹوئنٹی لیگ خطب ہو جائے تو جب بریک ہو تو میں ریٹائرمنٹ واپس لوں اور میں پاکستان کے لیے کھیلنا شروع ہو جاؤں کیا فری لانس توڑی چل رہا ہے تو یہاں پہ ایشیوز آ رہے ہیں یہاں پہ آپ اچھا ٹرینڈ سیٹ نہیں کر رہے ہیں جو بھی کرتا درتا ڈیسیشن لے رہے ہیں ٹرینڈ سیٹنگ کر رہے ہیں آپ نے لانا تھا اماد کو لاتے امیر کو لاہیں اچھا ڈیسیشن لائے امیر ضرورت ہے پاکستان کی لیکن آمیر ریٹائرمنٹ واپس لے تھا آپ جب اس کو آپ دومیسٹک کے لیے بولیں کہ آپ جاؤ دومیسٹک کھیلو چار روزہ بیچ کھیلو پاک نظر تو آئے کہ کھیل لائے وہاں کچھ پرفارمنس دیتے میں نظر آئے چار روزہ کھیل لیں دو روزہ جو بھی کھیلنا ہے جو بھی سیریز چلیڈو میسٹر کی وہاں کھیلیں اس کے بعد پھر آئیستے سے پرپریزنٹ اوپر آنا شروع کریں اب آپ سی ٹیم کے خلاف اگر کھلا دیں گے آمیر کو یا اماد کو تو آپ اس سے کیسے نچون نکال پائیں گے کیونکہ نیوزلینڈ کی سی ٹیم ہوگی کیونکہ اے اور بی ٹیم تو آئی پیل کھیل رہی ہے پھر آپ پھر جب پریشر آئے گا مین میچز کا جو کہ ایٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ لگا اس ٹیم اگر یہ دونوں پرفارمنس نہیں دے سکے تو کیا ہوگا یہ میرے پر بار بار میں آپ لوگوں سے سوال اٹھا رہا ہوں کہ یار ایک رسک لیا ہے شورٹ ٹرم رسک ہے ٹھیک ہے آپ نے شورٹ ٹرم کو دیکھ کے لانگ ٹرم برباد کر دیا ہے لانگ ٹرم اس لئے برباد کر دیا ہے کیونکہ ٹرینڈ سیٹ آپ نے کر دیا ہے اب سب اسی کو فالو کریں گے پہلے آمیر نے کیا تھا پھر عماد نے کیا اب پھر آمیر عماد کو آپ واپس لائے ہو اس بلکل سارے پروسیجر قائدی قانون کو توڑ تار کے اب جتے بھی اکثر نا وہ سب کرنا شروع کر دیں گے پھر آپ سے یہ سوچتے ہوگے اس وقت ہماری ضرورت ہے شورٹ ٹم میں اس کو لیا فلاں وہ کھلاڑی لیا تو پیچھے جو پرفارمنس دیرے لڑکے محمد علی ہو گئے اور کھلاڑی ہو گئے ان کا کیا پھر تو ان کی جگہ نہیں منے گی اب آپ لکھ لیں کہ بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گی ٹی ٹوئنٹی کی میچز میں اب شاہین چاپریدی کی پرفارمنس بہت بڑا سوال اٹھا رہی ہے خود کی پرفارمنس نہیں ہے ظاہر ہے اب مجبوری بنتی ہے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو دیفنیٹلی میں یہ کہوں گا کہ آمیر کی ضرورت ہے لیکن آمیر کو لائے تو تھوڑا پروسیزر کے ساتھ لاتے تو صحیح ہو جائے تھا لیکن تھوڑا پہلے اس کو ڈیسیشن لینا چاہیے تھا آمیر کو لانے کے لیے جو ابھی آسٹریلیا کی خلاف سیڈیز ہوئی تھی نا اس سے پہلے آمیر کو اپروچ کرنا چاہیے تھا میں نے سنا کہ اپروچ کیا گیا تھا لیکن آمیر نے کہا تھا اپروچ کرنا چاہیے تھے تو وہ مو فورورڈ جب ہو گئے تھے تو وہٹ ہیپنڈ نہ ہو اب چانک کیا ہوا کہ وہ فورورڈ سے بیک وڈ کیسے آگیا تو یو ٹرن کیسے لے گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا پھر اماد نے پہلے تھا چار مہینے پہلے تین مہینے پہلے بہلے تھا کہ میں کھیلوں گا پاکستان کو لیکن میری کنڈیشنز ہوں گی اب وہ کیا کنڈیشنز ہیں کیا پی سی بی اس کنڈیشنز کے لیے راضی ہو گیا کیا اماد نے بیک آف ہو گیا اپنے کنڈیشنز سے یا پی سی بی نے ایکسیپ کر لی ہے اماد کی کنڈیشنز اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس ٹائم پہ پاکستان ٹریکٹ کو آگے لے کے جانا ہے یا پیچھے لے کے جانا ہے یہ سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ اس طرح تو میریٹ کی دھجیوں اور تیچھلے جائیں گی جو لڑکے بیچارے ڈومیسٹک میں پرفارمنس دے رہے ہیں ان کی تھی تو بہت بڑی نائنصافی ہے بہت بڑی معنی کے ضرورت ہے میں بانتا ہوں میں بار بار کہتا ہوں لیکن اس چیز کو جو کیا گیا ہے یہ دسمبر دو ہزار تئیس میں کرنا چاہیے تھا دسمبر دو ہزار تئیس میں کرتے آپ تو پھر آپ کے پاس موقع ہوتے یہ آپ آمیر کو لے کے آتے ٹیسٹ میچ میں امار ٹیسٹ نہیں کھلاتے کوئی بات نہیں لیکن آپ امار ایک اس وقت جو پاکستان میں جو بھی ڈومیسٹک چل رہی ہوتی وہاں پہ آپ اس کو کھلاتے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا یہ پروسیجر غلط تھا یہ اس طرح ڈاریک لاکے بٹھانا غلط تھا آپ دیکھیں جیسے شان بسیت کو ڈاریک ہم نے ٹیسٹ میچ کا کپتان بنایا ریزلٹ آپ کے سامنے ٹھیک ہے اسی طرح یہ چیزیں بیک فائر کر جاتی ہیں مجھے ڈار ہے کہ کہیں چیز بیک فائر نہ کر جائے پرفارمنس اگر لڑکے نہ دے سکے دونوں تو پھر کون اس چیز کا جواب دے ہوگا کیونکہ ینگسٹر تو ویٹ کر رہا ہے ینگسٹر تو اس ایم کے لئے پرفارمنس دے رہا تھا کہ میں ڈومیسٹک میں کھیلوں میں ڈومیسٹک میں پرفارمنس دوں میں پی ایس سل میں پرفارمنس دوں کیونکہ اس کا ٹارگٹ آگے تھا ٹی ٹوئنٹی مچز اور ٹی ٹوئنٹی ورل کا وہ کیا ہوا کیونکہ کرکٹ بہت فاسٹ ہے جو کرنٹلی پرفارمنس دے رہا ہوگا ٹی ٹوئنٹی میں وہ اٹومیٹکل اس کے سیلیکشن بنے گی اسمان خان کبھی کچھ نہیں پتا چلا اسمان خان یو ای کو ریپریزنٹ کرنے چلے گئے کچھ نہیں پیدا چلا تو کہاں بیٹھ کے جا کے سیچوئیشن بیٹھ رہی ہے بڑا میریٹ کی واقعی دھجیوں کھڑی گئی ہیں اور سیچوئیشن کو صحیح ہینڈل نہیں کیا گیا صرف اتنا میں کہتا ہوں آمیر اماز ضرورت ہے پاکستان ڈیم کی لیکن پروسیجر کو اور جس ٹائم پہ ٹائمنگ غلط ہے اپروچ کہنے کی ٹائمنگ غلط تھی اپروچ پہلے کرنا چاہیے تھا منانا پہلے چاہیے تھا اور اب بہت دیر ہو گئی ہے لیکن چلیں دیر آئے درست ہے لیکن میریٹ کی دھجیوں گئی ہیں میریٹ پہ بڑا سا بڑا کھلاری کیوں نہ ہو بڑا سا بڑا یقین مہین اگر بابر آزم بھی میریٹ پہ بات نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا دیکھ سوال میرے ایک اور بنتا ہے آمیر اماد کی بابر آزم سے نہیں بنتی یہ آپ کو پتہ ہے ہم سب کو پتہ آمیر اماد نے کتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے بابر آزم بنتی بابر آزم کی ٹی ٹوئنٹ ورل کب میں بھی جگہ نہیں بنتی لیکن بابر نے اپنے بلے سے جواب دی ہے کبھی میں نے میرے نظر میں نہیں گزرا کوئی مجھے کرک کر سکتا ہے کہ بابر آزم نے کبھی اماد اور آمیر کے بارے میں کوئی اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہوں بابر نے اپنے ہر کرٹیکس کو ہر جو کہتے نا کہ جو اس سے نفرت کرتے ہیں یا جو اس کے غادے میں اگینس بولتے ہیں اس کا جواب ہمیشہ اپنے بلے سے دیا اور بابر آزم نے اپنی پرفارمنس اپنی بلے سے ہی دی اور وہ ثابت بھی کر کے دکھایا اور اب اس کی آٹومیٹیکلی جگہ بنتی ٹی ٹوئنٹی میں اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تو اب جب بابر وہاں پہ تو اس سٹیٹمنٹ کو لے کہ یہ کس موہ سے یہ لوگ بابر کو فیس کریں گے اور پھر دکھانے کو تو ٹیم میں ہاں سی مزا کے ملے جن لیکن سب کو بتا کہ بہت سخت بہت سخت وہ ہے اماد اور بابر میں تو یہ یونٹی کو کیسے کون اس کو ہنڈل کرے گا سمون نیز ٹو کم فورورڈ اور تینوں کو بیٹھائیں اور بات کریں کیونکہ جب آپ ڈیسیشن لے چکے ہیں ان دونوں کو ٹی کے الگ چیز ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں بہت دیکھا سب سامنے دکھانے میں اچھ ہوتے ہیں پھر انٹرنل جب نیوزز آنے شروع ہوتی ہیں پھر وہ پاکستان کو ڈیمیج کرتے ہیں پاکستان کرکٹ پاکستان کو ڈیمیج سے بہتر ہے پہلے ہی ان لوگ کو بٹھائیں اس سیچویشن کو ہینڈل کریں جو بھی جن کی ریزیویشن سے آپ ختم کروائیں کیونکہ جب بابر سے جو بھی ان کی اختلافات ہے اس کو جل سے جل ختم کرنے کی ضرورت ہے اچھا کم بیک ہے امیر کا امید کرتا ہوں کیونکہ یہ رسک ہے میں آپ کو کلیر مولوں کوئی مائن نہیں کیونکہ وہ سی ٹیم ہوگی اور آئیلن وی ٹیم ہے انگلین امپورٹن ٹیم ہوگی ٹھیک ہے لیکن ٹی ٹوینڈ ورل کب مور امپورٹن ہے آگر نہیں مجھے در سے اس بات کہ ٹی ٹینڈ میں اگر پرفارمس نہیں دی اماد اور آمیر نے تو آمیر کہ نہیں ہم ٹیس میچ نہیں کھیلیں گے پھر پاکستان کے ڈومیسٹک سیزن شروع ہو جائے گا تو ہم نہیں ڈومیسٹک نہیں کھیلیں گے تو یہ بڑی سوالات ہیں جو کہ اس کا جواب آگے آنے والے وقت بتائے گا لیکن براما کنٹینیو ہے ایک طرف اچھی نیوز بھی ہے لیکن ایک طرف میرٹ کی جب دجیوں کھیلی جاری تو بہت غلط ہے کیونکہ بابر جیسا پلئیر بھی اگر میرٹ کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم جیسے لوگ آواز ضرور اٹھائیں گے کیونکہ پیچھے یار ینگسٹر ویٹ کر رہا ینگسٹر انہی کو دیکھتا یہی سٹار ہیں آمیر ایک سٹار ہے حبابر ایک سٹار ہے اماد ایک سٹار ہے شاہین ایک سٹار ہے رزوان ایک سٹار ہے اگر یہ لوگ ہی قائد قانون پی سی بی کے فالو نہیں کریں گے یا عزت نہیں دیں گے دومیسٹک کو پریارٹی نہیں دیں گے ٹیسٹ کرکٹ کو تو ینگسٹر ہمیشہ سٹار کو دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے باقی آپ بھی اپنے رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی